امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وعلی افراتکا المعصومین احمد صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ فی مسائب افراتکا المعصومین اللہم اعرف من نفسک فہنکا اللہم اعرف من نفسک لن عرف نبیت اللہم عرف نی نبیت فینکا اعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ bil عالمین والعقبت bil متیرین والنار اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہو فی کتاب ہی المبین و کتاب ہی المتین و هو واسدہ کل تائرین بسم اللہ علی الرحمن الرحیم قل ان کنتم تغذبون اللہ حتی بهم یو غذبون اللہ سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری السلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کیسی فرما شبطل نے کچھ عرض کیا تھا آج بھی اسی کو منوانہ دیان قرار دیتے ہوئے کچھ بات کو آگے بڑھاؤں دا قل ان کنتم تغذبون اللہ میرے حبیب ان لوگوں سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو یا تمہاری اللہ سے محبت ہے تو وہ محبت تمہارے لئے فائدہ ماز نہیں جب تک کہ اللہ تم سے محبت نہیں کرے میں تم سے محبت کروں گا جب تم محبت کے قابل ہوگے میں تم محبت کے قابل ہوں اس لئے ہر آدمی کو مجھ سے محبت کرنی چاہیے اس لئے کہ جو میں یار محبت تم نے تجویز کیا ہوا ہے یا کر سکتے ہو میں اس میں یار پر پورا اترنے والا ہوں حسن سے محبت ہے تو میں حسن کا خالق دولت سے محبت ہے تو میں دولت کا مال ہے یہ سب چیزیں مجھے میں موجود ہیں جس کو تم میں یار سمجھتے ہو یا اللہ جس چیز کو میں میں یار محبت سمجھتا ہوں وہ تم اپنے اندر پیدا کرو یہ انہیں ایک اللہ زکیہ تھا اب میں یار محبت جس کو انسان کراب دیتا ہے اس کا مرکزی نکتہ ہے غسن غسن سے ہی محبت ہے خواہ غسنِ ظاہری ہو خواہ غسنِ باغنی ہو میں یار محبت غسنی ہے کبھی میجارِ محبت نہیں ہو سکتا ہے جس کو میں دلی سمجھتا ہوں یقیناً میں اس سے محبت نہیں کروں گا اگر غسنِ شکل کو چاہتا ہوں تو غسنِ شکل کا کوہ پسند نہیں اگر غسنِ کردار چاہتا ہوں تو کردار کا کوہ پسند نہیں اس لیے اصل محبت کا میجار ہے کسی شہر غسن کا پائے جانا لیکن یہ میجار انسانی ایک نہیں رہتا ایک تو الگ الگ لوگوں کے میجار الگ الگ ہیں ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کا میجار بھی ایک نہیں زندگی کے تقاضوں سے میجار میں تبدیلی پہلا ہو جاتی ہے ایک وقت ہے کہ میں میجارِ غسن ایک شہر کو سمجھتا ہوں لیکن زندگی کی منظر تبدیل ہونے کے بعد یا تجرباتی اضافے کے بعد میرا میجارِ حسن بدل جاتا ہے بچپنے میں میں کس شہر کو حسین سمجھتا تھا جوانی کے بعد میں نے حسن کمانا کیا سمجھا یقیناً میجار بدل جاتا ہے بچپنے میں زمین پر بیٹھنا زمین پر لیٹھنا مٹی چاٹنا یہ بچے کیلئے حسن ہے ماں ہزار کوشش کرے کہ میرے بچے کا حسن اچھے رباس میں ہو اچھی شکل میں ہو وہ نہلائے گی دھلائے گی اچھے کپڑے پہنائے گی لیکن بچہ پھر زمین پر ہر شہر کو ماں کی نظروں میں وہ حسن نہیں جس کو بچے نے حسن سمجھا رہا ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد جب بچے کے ذہن نے کچھ ترقی کی تو خود اس کے ذہن کے نزدیک میں جانے حسن بدل گیا اب اگرچہ ماں کہے کہ زمین پر بیٹھ جاؤ وہ اپنی توہین سمجھے گا ماں زمین پر بیٹھے تو بیٹھے باپ نیچے بیٹھے تو بیٹھے وہ میجار بدلنے کے بعد ایسے مقام پر بیٹھے گا جہاں اس کی جہاں اس کا وہ تجویز کردہ حسن باقی رہے اب ایک وقت آتا ہے جب کھیل کو انسان حسن سمجھتا ہے کھیل خود میں وقت گزارنا انسان کا ایک ذہنی حسن ہے و پھر ایک وقت آتا ہے اسی کھیل خود کو انسان گری بھی نگاہ اس سے دیکھتا ہے کہ یہ بچوں والی بات ہے گویا ایک بندے کا ذہن بھی میجار حسن میجار حسن کی وحدت کا قائل نہیں بدلتا رہتا ہے زندگی کی مناظر کے ساتھ اس کا حسن ترقی کر جاتا ہے بدل جاتا ہے نبی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کا میجار حسن نہیں بدلتا جس شہر کو بچپنے میں اس نے حسین کہا ہے وہ جوانی میں بھی وہ حسین کہے گا اور ضعیفی میں بھی حسین کہے گا اس کے حسن کا میجار نہیں بدلتا میجار اس لیے بدلتا ہے کہ ہم ناکس سے کامل ہوتے ہیں اور نبی قائدہ ہوتے ہی کامل ہوتے ہیں ناکس کے نزدیک جو کچھ میجار حسن ہے اس کے اپنے ناکس کے مادا ہے لیکن جب اس میں کمال آ جائے گا تو میجار یقیناً بدل جائے گا اس لیے اس تبدیلی کے لیے انسان مختار رہی ہے خود بخود فطرت تبدیلی لاتی ہے ایک جاہل ہے وہ میجار حسن کسی شہر کو سمجھتا ہے اس کی اپنی جہالت کے محتاط میجار حسن اس کی ذہنی تقویز کے محتاط ہوگا لیکن وہی بندا جب اہل علم ہو جاتا ہے عالم بن جاتا ہے مجتحد بن جاتا ہے تو یقیناً اس چیز کو جو علم سے پہلے حسین سمجھتا تھا یقیناً اس کا نظریہ بدل جائے گا اب حسین کسی اور شہر کو سمجھے گا اب کھیل کود اس کی نگاہوں میں انتہائی گریہ چیزیں ہیں تو گویا کیونکہ انسان کا دماغی میجار بدلتا ہے اس لیے میجار حسن کو وہ بدل جاتا ہے تو حلت سلطان الانبیاء نے زندگی میں جو بات کہی وہ یہ نہیں کہ کل ناکست تھے بات اور کہہ دی تھی آج کامل ہو گئے تو میجار بدل گیا بات اور کہہ دی یہ ہم میں ہو سکتا ہے معصوم میں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ معصوم پہلا قدم ہی صحیح رکھتا ہے جس کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہمارے چونکہ پہلے قدم غلط ہوتے ہیں اس لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کو بدلنے کی اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں اس لیے کہ گناہ کی برائی سے متلے نہیں جب گناہ کی برائی سے متلے ہو جاتے ہیں تو کسی کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں خود بخود ہم بدل جائیں گے اس کو گناہ دمجھے گے لیکن نبی چونکہ ناکست نہیں ہوتا اس لیے وہ فیل کرتا ہی نہیں کہ اس کو بعد میں وہ گناہ کہے اور اس لیے یہ واضح ہے کہ نبی اپنی زندگی کے کسی حصے میں وہ غلطی نہیں کرتا وہ کام نہیں کرتا جو اعلان نبوت کے بعد اس نے منع کرنی ہوتی ہے جس کو اعلان نبوت کے بعد وہ منع کریں قبل اعلان نبوت کے بھی وہ خل وہ کام نہیں کرتے مثال کے طور پر اگر نبی نے منع کرنا ہے کہ شراب پیناہ حرام ہے تو وہ زندگی کے ابتدائی دور میں بھی شراب سے خود بچ کر رہے گے اس لیے کہ اس نقص کو عوام تک پہنچانے والی بات اور ہے اور اس نقص سے خود بچنا بات اور ہے نبی حق اس نقص سے محفوظ رہتا ہے جس کو امت کے لیے خواہ کسی منظر پر کہیں کہ یہ تم نے نہیں کرنا ہے کوئی برائی جس کو نبی کے ذہن نے برا سمجھا وہ آج سے ہی اس سے بچیں گے خواہ اس کا امت تک پہنچانے کا فریضہ دس بار برس بار بے ہو تو اس سے بہت چلتا ہے کہ حضرت سلطان الانبیاء ان کی بیٹی ایک تھی اس اس کے ماتات جو میں نے ذکیہ ہے حضرت پیغمبر کی حضرت سلطان الانبیاء کی بیٹی اس اصول کے ماتات ایک ہونی چاہیے اس لیے کہ حضرت سلطان الانبیاء نے فرمایا کہ کفار کو اپنی بیٹی نہ دو خواہ کسی زندگی کے کس مرحلے پر یا آپ نے فرمایا کہ کفار کو بیٹی نہ دو لیکن امت کو جب بھی کہیں ان کا اپنا فرض ہے کہ ابتداء عمر سے اس فیر سے بچ کر رہے جس سے بعد میں برمنہ کرمہ ہے بلکہ ایک شئے ایسی ہے جو جائز ہے لما تقولون مالا تفعن ان کے ماتات ایک عورت اپنے بچے کو لائی کہ بلا یہ میرا بچہ شاہد زیادہ استعمال کرتا ہے آپ اسے منع فرمائیں کہ کم استعمال کیا کریں حضور نے فرمایا اس کو کل لانا چاہتے تو فرما سکتے تھے کہ بیٹا ماں کا حکمانہ کرو لیکن فرمایا کل لانا دوسری دفعہ پیش کرنے سے جب دوسری دفعہ وہ ماں اپنے بچے کو لائی تو آپ نے فرمایا بیٹے ماں کی اطاعت کرو اور شاہد کا استعمال کم کر دو یا چھوڑ دو اس نے عرض کی کیا تھا آپ کا فرمان سنو چشم میں یہ نہیں کروں گا تو اس بی بی نے عرض کی اس بچے کی ماں نے کہ اللہ یہی بات تو آپ کل بھی فرما سکتے تھے یہ میرا بچہ یادی نہیں ہے زدی نہیں ہے آپ کل فرما دیتے تو دوبارہ آج مجھے تکلیف آنے کی نکر نہیں پڑ دی آپ نے فرمایا کل میں نہیں کہہ سکتا تھا اس لیے کہ تمہارے آنے سے پہلے میں خود شاہد استعمال کر چکا تھا اور محمد کو شرم آتی ہے کہ جو بات خود کرے دوسرے کو روکے کیوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ تو مباہات میں ہیں لیکن وہ چیزیں جو شریعت میں حرام ہیں اور جس کا کل اعلان کرنا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں وہ آج بھی استعمال نہیں کرے گے کیوں اس لیے کہ ان کی تبلیغ مؤثر نہیں ہو سکتی جو خود ایک کام نہ کرے دوسرے کو کہے مبلغ خود نماز نہیں پڑتا کل پرسن نماز نہیں پڑھی آج اگر کہے کہ بھئی نماز نہ پڑھنا جرم ہے تو سامنے والے کہے دیں گے کہ حضور کال تک تو آپ بھی نماز نہیں پڑھتے دیں اگر کہنا ہے کہ شراب پینا حرام ہے اور کل میں خود پی رہا تھا تو وہ کہیں گے حضور کال تو آپ نے ہمیں اصل مل کر شراب پی ہے وہ کہنے والے فورڈ کہہ دیں گے جو کام آپ خود کرتے ہیں وہ اسے کیوں روکتے ہیں تو چونکہ مسلمان کی بیٹی کافر کے لکاہ میں دینا حرام ہے اور نبی خان نبوت کے ارام سے پہلے یا بعد کسی وقت ایسا کام نہیں کرتا جس سے منع کرنا ہو تو ماننا پڑتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے اگر کسی کافر کو بیٹی دی ہوتی اگر حضور نے کسی کافر سے اپنی بیٹی بیہ دی ہوتی تو آپ جو عمر کر رہے کہ کافروں کو بیٹیاں نہ دو کہنے والے کہے دیتے ہیں حضور جب آپ کو خود ضرورت تھی رشتہ کرنے کی تو بیٹیاں دے دیں آپ جب ہماری باری آئی ہمارے رشتے جوان ہوگے تو آپ فرمادہ نہ دو یہ کیا دکھ ہے اس لیے کہنا پڑتا ہے اور ماننا پڑتا ہے اس اقلی اعتبار سے کہ جس چیز کو پغمبر بعد میں منا کرتے ہیں پہلے خود اس پر آمل ہوتے ہیں اگر محمد مصطفیٰ کی کوئی اور لڑکی ہوتی اور کافروں سے بیائی ہوتی تو یقیناً حضور اس اعلام کے بعد نشانہ اعتراضات بن جاتے اور کسی نے چونکہ اعتراض یہ نہیں کیا کہ حضور کل تو آپ نے کافروں کو دے دی کہیں نہیں وارد کے کسی مسلمان نے یہ کہا ہو یا کسی مشرق نے اسلام کے بعد یہ اعتراض کیا ہو کہ حضور جب تک آپ کی بیٹیاں تھیں تو اس وقت تک تو یہ حکم نہیں تھا جب آپ اپنے کام کر چکے ہمارے لئے کیوں حرام مسلمانوں کا اس حکم پر اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد نے یہ رجتے نہیں کیے تھے اس لیے کہ ان کے نزدیک میں جال حسن نہیں بدلتا یہ پہلے دن سے ہی وہی کتاب یہ خواہش نفس کے تابع ہیں ہی نہیں اور اس کے علاوہ میں یہ بھی عرض کروں کہ حضرت سلطان الانبیاء کا دین سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور کا کوئی دین تھا یا نہیں تھا ہے ایک دن میں نے علی بات یہ سوال ذہن کر سکتا ہے نا کہ اعلان نبوت تک تو کیا حضور نے چالیس برس کے بعد اس چالیس برس کے دوران میں حضور کا کوئی دین تھا یا نہیں تھا سبحان اللہ ہمیں تو دین بتایا چالیس برس کے بعد لیکن چالیس برس تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دین تھا یا نہیں تھا اگر نہیں تھا کوئی دین تو ایک بے دین کچھ عرصے کے بعد دین کا بغلے کیسے بڑھ سکتا ہے اور اگر دین تھا تو کیا تھا یقیناً قرآن کی روح سے ملت ابراہیمی کتابے تھے حضور کے عائدات آبا سارے ملت ابراہیمی پر عامل تھے جو ابراہیم کا دین تھا محمد کا وہی دین تھا اور جب محمد کا وہ دین تھا تو جو چالیس برس سے پہلے رشتے کیے ہیں مثال کے طور پر اگر تھے رشتے اور کافروں سے کیے گئے چالیس برس کے پہلے تو ملت تو حضرت پرغمبر کی ملت ابراہیمی تھی اور ہر مسلمان قیامت تک ملت ابراہیمی کے تابع ہے تو کیا ملت ابراہیمی سے کوئی جنگی ایسی نکل سکتی ہے کہ ملت ابراہیمی مسلمان کو کافر سے رشتہ کرنے کی ازازہ دیتی ہے جب ملت ابراہیمی میں بھی کافر سے رشتہ کرنا ناجائز ہے اور محمد ملت ابراہیمی پر تھے تو کافر سے رشتہ کیا کیوں یہ اصولی بات ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا کفات سے رشتہ کرنا ملت ابراہیمی کے روح سے ناجائز تھا جس چیز کو بعد میں منا کرنا ہے میں سے بھی اکلن پہلے اس پر عامل نہیں ہو سکتے اور یہ شواہد موجود ہیں کہ اگر ملت ابراہیمی میں رشتہ کافر سے ناجائز ہے تو یقیناً پر عامل نے رشتہ نہیں کیے جو لڑکیاں گئیں ہیں کافروں کے گھر وہ محمد کی بیٹیاں نہیں کی اگر ہوتی تو حضور کافروں سے رشتہ کرتے ہیں ناشاکہ اللہ ویسے اس پر اور شواہد بھی موجود ہیں جس سے ہم کہہ سکتے کہ حضرت سلطان الانبیاء کی شہزادی صرف ایک تھی اور شواہد بھی موجود ہیں کہ حضور کی شہزادی صرف ایک تھی وہ کیا ہے کہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں تھی تو یہ بھی ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ابو لہب کے بیٹوں کے گھر تھی اتبا اور اتبا کے گھر تھی جو کافر تھے اور انہوں نے حضور کی ان شہزادی کو اسلام کے جرم میں طلاق دینی تھی یہ کہا جاتا ہے نا اتبا اتبا کے گھر میں تھی اور اتبا اتبا نے حضور کی بیٹیوں کو فارق کر دیا تھا اب وہ دونوں بیٹیاں حضور کی جب گھر میں آ گئیں تو ایک صحابی کو حضور نے ایک بیٹی دے دی ہے نہیں یہی ایک صحابی کو دے دی ایک بیٹی اور دوسری گھر میں محفوظ رہی کسی کو رنی دی گویا حضور اس بات کی انتظار میں رہے کہ پہلے مرے گی دوسری اسی کو دوں گا تاکہ وہ زنگو رہل بن جائے یہی مقصد تھا ورنہ جس طرح ایک دی تھی دوسری بھی تو کسی کو دے دی ہوتی کیا حضور اس انتظار میں رہے کہ ایک ہی کو دونوں دے نہیں ہے یہ شانِ ربوت کے خلاف ہے جب ہمیں ایک دن بھی اپنی گھرکی کو بغیر شادی کے لکھنا ناجائزت حضور نے پانچ ساتھ ایک بیٹی اس انتظار میں کیوں پیٹا رکھی تو یہ ہوتا تھا کہ وہی دنو رہن ملے کیا دوسرے صحابی نہیں تھا دنیا میں معلوم ہوتا ہے یہ ساری بناوت ہی بناوت ہے بناوت ہی بناوت ہے اور جنابِ زہرہ کی شان کو کم کرنے کا ایک بانہ ہے جنابِ بدولِ محزمان اور اہد کی جنگ میں حضور کی ساری بیٹی ہیں موجود ہیں مبالہ کے موقع پر تو کہا جاتا ہے کہ مبالہ کی مزدار ایک ہے کیونکہ پہلے مر چکی تھی باقی لیکن اہد کے میدان میں تو ساری زندہ تھی جب حضور کی موت کی خبر مدینہ میں پہنچی تو جو سلوی بیٹی تھی اگرچہ کم سن تھی تین میل کا فاصلہ تائے کر کے گئی اہد میں جو اپنی تھی وہ تین میل کا فاصلہ تائے کر کے گئی اگر وہ بھی بیٹیاں ہوتی ہیں تو تاریخ کہتی وہ بھی گئی تھی اس لیے کہ کم سن جا رہی ہے اور پڑی کیوں نہیں جاتی معلوم ہوتا ہے اگر کوئی ہوتی تو جاتی کشش خون میں ہوتی جس کے خون میں کشش تھی وہ چلی گئی جن کے خون میں کشش نہیں تھی وہ نہ گئی معلوم ہوتا ہے کہ خونی رشتہ صرف حضور کا زہران سے تھا بہت سے ارض میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے نزدیک حسن کا میجار بدل جاتا ہے نظریات کی تبدیلی سے میجار بدلتا ہے لیکن پیغمبر کا نظریہ نہیں بدلتا اس لیے ان کا میجار حسن نہیں بدلتا جو سرکار فرما دیں وہی بس میجار ہے آپ نے جس چیز کے متعلق فیصلہ کر دیا محمد مصطفیٰ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ آج کچھ کہا اور تجربہ کرنے کے بعد کچھ اور کر دے گے معصوم تجربے کا محتاج نہیں ہوتا معصوم تجربے کا محتاج نہیں ہوتا جنگ سفین میں جنگ بسرا میں جنگ جمل میں حضرت امیر المومنین نے غالبا محمد حنفیہ قولہ میں فوج دے کر ارشاد فرمایا کہ بیٹا جاؤ جنگ کرو محمد حنفیہ نے تلوار کی جنگ کی جنگ بسرا میں تلوار سے لڑے اور حضرت امیر المومنین نے محمد کو اپنے ہاتھوں گھوڑے پر سوال کیا تھا اور اپنے ہی تلوار اطاف رمائی تھی محمد ایسا لڑے جس طرح جوان لڑتے ہیں بہت اچھے لڑے لیکن جب واپس آئے تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا بیٹا گھوڑے سے اترو اور یہ تلوار مجھے دے دو یہ گھوڑا مجھے دے دو میں گھوڑے پر سوال ہو کر میدان میں جاتا ہوں تیری جنگ جس طرح میں نے دیکھی ہے میری جنگ تو بھی دیکھ سبحانہ اللہ ماشاء اللہ یہ ایک تربیتی کورس تھا اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے نحضب لاغ کے الفاظ رہے جب محمد کو میدان کی طرف روانہ کیا تو محمد کو اصول جنگ بتلائے تھے اس لیے کہ علی کے بیٹوں کا یہ پہلا موقع ہے جنگ میں شریف ہونے کا جنگ جمل میں تو محمد کو میدان میں روانہ کرتے ہوئے علی نے اصول جنگ بتلائے تھے کہ جوان کا جنگ کے میدان میں اصول کیا ہونا چاہیے فرمایا تذول الجبال ولا تذول پہلی بات تو یہ بیٹا یہ پہاڑ سامنے سے اپنی جگہ چھوڑ کے ہٹ جائیں تو ہٹ جائیں تو علی کا شیر ہے تیرے قدم میدان سے نہ کریں محمد نے اپنے سینے پر نوٹ کر لیا دوسرا فرمایا تد فیل عرض قدمک بیٹا زمین پر اپنے قدموں کو ایسے گار دو جس طرح میخ لگری میں گر جاتی ہے تیسرا سبب جو آپ نے فرمایا وہ یہ تھا کہ ورمے بے بسرے کا اکسل کاؤں صرف تیری نگاہ سامنے والے لڑنے والے سپائی تک محدود نہ رہے لڑ سامنے والے سپائی سے لیکن نظر تیری فوج کے آخری سپائی تک برابر ہو تاکہ فوج دشمن کا ہر سپائی سمجھے کہلے کہ علی کے شیر کی تروار میرے سر پر آ رہی ہے اور چوتھی آخری بات یہ ہے کہ میدان میں مدد اور میدان میں کامیابی یہ اللہ کے سپرد کر دیں یہ اللہ کے سپرد کر دیں وہی فتح دینے والا ہے اب محمد حلفیہ ان اصولوں کے محتاط لڑے اور خوب لڑے کشتوں کی پوچھتے لگا کر مردوں کے ڈھیر لگا کر لاشوں کے امبار لگا کر واپس پلتے علی نے فرمایا خوب لڑے ہو لیکن غورہ مجھے دے دو تلوار مجھے دے دو اور جس بلند مقام پر کھڑے ہو کر میں نے تیری جنگ دیکھی ہے اس بلند مقام پر کھڑے ہو کر تم میری جنگ دیکھو یہ تھا ایک شاگرد کو پہلا سمک جو علی تربیہ دے رہے تھے یہ تربیہ نہیں سمکتا ہے اب علی نے میدان جنگ میں گھورہ دوڑایا اور میدان کو صاف کر کے صاف کر کے واپس پلتے تو محمد دیکھ رہا تھا حضرت علی نے گھورے سے اتر کر محمد کو بلایا سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا عجیب لفظہ علی کے علی کی اولاد اس طرح لڑتی ہے جس طرح تم لڑتے ہو ابو طالب کی اولاد اس طرح لڑتی ہے جس طرح میں لڑتے ہو اللہ 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 عرض میں یہ کر رہا تھا کہ معصوم تجربے کم ہوتا آج نہیں ہوتا یہ اس کا مقدم ہوتا اب سرکار نے فرمایا بیٹا تیر کی گڑائی اپنے باپ کو دکھاؤ کہ مجھا ہے تیر سے کیسے لڑتے ہیں تمہارا نشانہ کیسے ہے سرکار نے فرمایا کہ وہ سامنے جو اونٹ ہے جس پر فوج کا علم ہے اس اونٹ کے گھٹنے کو نشانہ بنا کر تیر مارو تاکہ وہ اونٹ بیکار ہو جائے علم گر جائے اور مسلمان قتل ہونے سے بچ جائے وہ اونٹ جس پر علم تھا جنگ بسرہ میں تو محمد نے تیر مارا اس نکتے سے تیر خطا کر گیا جو نکتہ علی نے موجم کیا تھا دوسرا تیر مارنے کی محمد کو اجازت نہ دی فرمایا حسن چیز کی بلا محمد سے کمان لے لو اور اس نکتے پر تیر تم مارو اب جو حضرت حسن مجتباہ نے تیر تلایا تو این اس نکتے پر لگا جو علی نے مؤیم کیا تھا حسن نے فوراں دوسرا تیر نکالا اس پہلے تیر کی پوشت میں لگا تیسا تیر اس دوسرے تیر کی پوشت میں لگا سات تیر جب حسن نے اس نکتے پر مارے عرض کی اباجان مارتا جاؤں یہ اتنا کافی ہے آپ نے فرمایا کافی ہے اب چاہیے تو تھا کہ دعات دیتے حسن کو اب محمد کو بلا کر فرمایا بیٹے تیری پہشانی پر ارک آ رہا ہے خجالت محسوس نہ کرو اس لیے کہ برابر والے سے شکست کھانا عیب ہے تم حسن کے برابر والے نہیں ہو وہ سردار ہے تم غلام ہو اس لیے کہ وہ سیدہ کا فرزند ہے اور تم قلیل کے فرزند ہو وہ محمد کا بیٹا ہے تم عیلی کے بیٹے ہو سردار کے مقابلے میں کمزوری کمزوری نہیں ہوتی یہ حسن کی کامیابی تیری کامیابی ہے اس لیے کیا ہے میں نے کہ حسن عیلی کے فرزند محمد بی علی کے فرزند لیکن حسن معصوم فرزند یہ غیر معصوم غیر معصوم تجربے کا محتاج ہوتا ہے معصوم تجربے کا محتاج نہیں ہوتا اس لیے معصوم جب بھی کام کرتا اس میں خطا ہوتی ہی نہیں غیر معصوم کے فیل میں خطا ہو سکتی ہے معصوم کے فیل میں خطا نہیں ہوتی اس لیے کہ معصوم تجربے کے بعد معصوم نہیں ہوتا پہلے دل سے واسم ہوتا ہے اب جو علی نے فرمایا کہ محمد یہ دماغ سے بات نکال دو کہ تم حسن جیسے ہو یا حسن کے بھائیوں نہیں تم میرے فرضاں حسن محمد کا بیٹا تم قلیز کے حسن سیدہ کا تم غلام وہ سلطان اب محمد نے یہ بات زہر نشین کر لی اور ایسی زہر نشین کی کہ پھر مرت دم تک کبھی محمد نے حسنین کی برابری کا خیال تک نہ کیا یہ محمد حنفیہ جو علی کی پہلی لڑائی میں بحیثیت سپاہی کے لڑے تھے اگلی لڑائی میں بحیثیت جنرل کے لڑے ہیں یہ جنگ بسرہ اس کے بعد ہے جنگ سفین جنگ سفین میں یہی محمد جو بسرہ میں ایک سپاہی تھے اب سفین میں فوج کے علم بردار ہیں جنرل ہیں کیونکہ جنگ سفین میں علم فوج یا علی نے خود لیا ہے یا مالک اشتر کے پاس رہا ہے یا حضرت محمد حنفیہ کے پاس رہا ہے اس جنگ میں حضرت محمد حنفیہ ایک جنرل کی حیثیت سے تھے اور یہ علی کائنات میں واحد سلطان ہے جو میدان میں جنرل ہونے کی اعتبار سے بھی الگ نہیں رہا سپاہی بن کر لڑا ہے حالانکہ کوئی جنرل سپاہی بن کر نہیں لڑا کرتا اپنے بیٹوں کو محفوظ رکھا جاتا جنگوں میں علی وہ ہے جو خود بھی لڑتا ہے اور اپنے بیٹوں کو بھی لڑاتا ہے دوسروں کو بعد میں اور خود پہلے اور اسی لئے محمد حنفیہ نے عربی کی چیزی جنگ میں یا با جان آپ یہ پتلی کمیش کیوں پہنتے ہیں میدان جنگ کے لئے پتلی کمیش زبا نہیں ہے زرہ ہونی چاہیے سر پہ خود ہونا چاہیے لباس ایسا عورت ہونا چاہیے جو تیر و تلوار کا مقابلہ کر سکے تو علی نے صاف فرمایا کہ میدان جنگ میں سپاہی جو جاتا ہے موت سے ہم نے ہوتی ہے جنہیں موت سے اندیشہ ہوتا ہے وہ موت سے بچاؤ کا سامان کرتے ہیں لیکن ناباک یلعبو بالموت کتفلے بی صدی امی تیرے باپ موت سے اس طرح معلوس ہے جتنا بچہ ماں کے سینے سے معلوس ہوتا ہے لا یبالی ابوک واقال الموت امی الموت واقال ہے تیرے باپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ میں موت پر جلا جاؤں جو موت میرے اوپر آ جائے اور محمد نے ایک بات عرض کی تھی اچھا گھوڑا تیار کر کے اچھے گھوڑے پر آپ سوار ہوا کریں اس لیے کہ آپ فوج کے سالار ہیں سردار ہیں اچھے گھوڑے پر سوار ہوں آپ نے فرمایا بیٹا اچھے موٹے تازے تیز لوگ گھوڑے پر وہ سوار ہو جسے یا بھاگنا ہو یا بھاگنے والے کو پکڑنا ہو جب تیرا باپ میدان میں جاتا ہے خود بھاگتا نہیں کسی کو بھاگنے کا موقع دیتا ہے تو اس جنگ میں یہی حسنان کی برابری کا تصور محمد حنفیہ نے ختم کر دیا تھا ان کو سردار سمجھتا تھا اپنے آپ کو غلام سمجھتا تھا اب ایلی نے فرمایا بیٹا محسرے پر حملہ کرو محمد نے محسرے کو صاف کر دیا بیٹا مہمینے کو صاف کرو دوسری دفعہ حضرت محمد نے مہمینے کو صاف کر دیا اور عبایت کے لفظ یہ ہیں کہ جب پہلی دفعہ محسرے کو صاف کر کے حضرت محمد واپس آئے تو زرے کے سراخوں سے خون کی ندیاں تھیں اچھل کر بے رہا تھا تو حضرت امیر المومنین نے ایک خیمے کے نیچے محمد کو اپنے سامنے بٹھایا اور محمد کی پشت اپنے سینے سے ٹیک لگا کر محمد کو اپنے ہاتھوں سے جام پلایا جب محمد پانی پی چکا فرمایا بیٹا شیر میدان جنگ میں سستاتے رہی ہیں دوبارہ جاؤ دوبارہ آئے زخموں سے چور ہو کر ایلی نے پھر پانی دیا پھر فرمایا شیر کو یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے سہوارا جاؤ جب تیسری دفعہ آیا تو کوئی جسم کا حصہ زخم سے خالی نہیں تھا اب ایلی نے فرما بیٹے جا کر خیمے میں آرام کر لو تیسری دفعہ لڑنے کے بعد جب خیمہ میں آرام کرنے کے لئے محمد پہنچے تو ایک منافق بدزبان محبت کے لہزے میں حضرت محمد سے یہ کہنے لگا محمد مجھے طبی جوانی پر بڑا رحم آتا ہے کہ کیسا حسین جوان کیسا بہادر جوان لیکن افسوس کہ تیرے ساتھ تیرے باب کی محبت نہیں ہے یعنی اس منافق نے صرف محمد حنفیہ کے جذبات سے کھیلنا چاہا اتنا زخمی ہے ضرور یہ بابا کے خلاف کچھ بولے گا کہ تیرے باب کی تیرے ساتھ محبت نہیں یا یہ کہ تیرے باب نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا تو ایلی کا پیارہ بیتہ نہیں ہے اس لئے مجھے تیری جوانی پر رحم آتا ہے تو تجھے تیرے باب نے تین دفعہ موت کے موں میں ڈالا یہ تو تیری بہادری تھی کہ نکل آیا ورنہ ایلی نے تیرے ساتھ کوئی محبت کا سلوک نہیں کیا دیکھو حسنیں کتنے پیارے ہیں ان کو خیمہ کی ایک سائے میں بٹھائے ہوئے ہیں حالانکہ تم سے بڑے بھی ہیں اور وہ نہیں لڑاتا ان کو نہیں لڑاتا اور تمہیں لڑاتا ہے معلوم ہوا کہ محبت میں فرق ہے تو بجائے اس کے کہ حضرت محمد اس سے اثر لیتے حضرت محمد نے اگرائی لی اور ارشاد فرمایا بد زبان بے حیام اپنے ان ناجائز کلمات کو بند کرو اپنے موں کو لگام دو میرا باپ حق کے ساتھ ہے حق میرے بابا کے ساتھ ہے حسنین کو خیمے میں بٹھانا حق ہے مجھے لڑانا حق ہے اس لیے کہ میرا باب جو بھی کرتا ہے حق کرتا ہے یہ تم نے میرے بابا کے حق ہونے پر اعتراض کیا دفعہ ہو جاؤں اس نے دیکھا کہ میری یہ چال کا گھر نہیں ہوئی میری یہ منافقت کامیاب نہیں ہوئی تو پھر دبِ لَضُوَ الْقَرْدَ میں نے اگر گستاخی کی ہے معافی چاہتا ہوں لیکن آپ یہ بات مجھے سمجھائیں تو صحیح کیا علی تجھے پیارا تجھ سے پیار نہیں کرتا محبت علی کی کم ہے یا یہ فرق کیوں ہے کہ تین دفعہ تجھے موت کے موں میں بھیجا آپ نے فرما دیکھو علی نے جو کی ہے ٹھیک کیا ہے میرے بابا نے جو کی ہے ٹھیک کیا ہے محبت میں فرق نہیں لیکن ایسا ہی کرنا چاہیے تھا ان کو جتنا کیا ہے اس نے عزب کی حضور مجھے سمجھائیں آپ نے فرمایا دیکھو تمہارا جسم تمہیں پیارا ہے یا نہیں اس نے عزب کی جناب مجھے اپنا جسم پیارا ہے آپ نے فرمایا جسم کے سارے آزاد دیکھ لو ان میں سے کل عزب ہے جو تمہیں پیارا نہ ہو اس نے کہا جناب سارے عزب پیارے ہیں آپ نے فرمایا اگر سارے عزب پیارے ہیں تو تم پانچ سے ایک کام لیتے ہو کیچڑ پہ چلے تو پاؤں گربی پہ چلے تو پاؤں خاردار زمین پہ چلے تو پاؤں ہائیں تیرے جرم کا حصہ کبھی یہ ڈیوٹی پاؤں کو علاق کر کے ہاتھوں کو دے دو سر کو دے دو یہ ہر مشکل سے مشکل ڈیوٹی پاؤں کی معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں سے پیار کم ہے اور ہاتھوں سے پیار زیادہ ہے اس نے آسکی نہیں جناب پاؤں کی ڈیوٹی یہی ہے پیار میں فرق نہیں آپ نے فرما یہ سمجھانے کے لیے میں نے بات کی ہے پیارے سارے ہیں ڈیوٹی علاق کر آئیے اب آنکھ کی ڈیوٹی ہے دیکھنا کان کی ڈیوٹی ہے سننا ہاتھ کی ڈیوٹی ہے افاظت اگر دشمن دیدہ دامستہ تیری آنکھ کو نشانہ بنا کر تیر مارنا چاہے اور بھاگنے کا موقع نہ ہو سر پھیرنے کا موقع نہ ہو بیٹھنے کا موقع نہ ہو تو آنکھ کو تیر سیدھا آنکھ کے سامنے آ رہا ہے تو کیا تیر کو آنے دوگے نہ بیٹھ سکتے ہو نہ بھاگ سکتے ہو نہ مون پھیر سکتے ہو کہتا اگر ایسی حالت ہے تو پھر ہاتھ سے آنکھ کو بچاؤں گا آپ نے فرما اس کا مانع یہ ہے کہ ہاتھ پیارا نہیں تمہیں ہاتھ میں تیر لگ جائے گا دشمن مارنا چاہتا ہے تیری آنکھ کو تم مروا رہے ہو ہاتھ کو ہاتھ کو دشمن نے نہیں مارا تو نے خود مروایا ہے وہ تو دشمن مارنا چاہتا تھا آنکھ کو تم نے مروایا ہے ہاتھ کو معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ پیاری ہے ہاتھ پیارا نہیں اسے کہا جناب آنکھ بھی پیاری ہے ہاتھ بھی پیارا ہے لیکن ہاتھ کی ڈیوٹی ہے کہ جب آنکھ پر تکلیف آئے تو ہاتھ ڈھال بنے محمد نے فرمایا بس میرا جواب آ گیا حسنائن علی کی آنکھیں ہیں میں علی کا ہاتھ ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ آنکھیں مار کھاتی رہے اور ہاتھ محبود رہے اس لئے میں نے ڈیوٹی ہو دینے جو علی کے ہاتھ والی ہے حسنائن نے ڈیوٹی ہو دینے جو علی کی آنکھ والی ہے تو میعار بدلتا ہے علی کے بیٹو کا میعار اور ہے ہمارے نزدیکیوں میعار ہیں وہ اور ہیں خدا کرے ہم اپنے میعار کو سمجھے کہ مومن کا میعار کیا ہے جب ہم یہ سمجھ لے گے کہ مومن کا میعار کیا ہے تو پھر یقیناً کامیابی ہی کامیابی ہے میں نے کل مثال دی تھی کہ کربرا والے اس میعار پر پورے اترے اور قیامت تک کے مومنین کو متنے کر گئے کہ مومن کا میعار کیا ہونا چاہیے جذبات بھی ہیں لیکن جذبات پر کنٹرول کرنا اپنے میعار کو قابو رکھنا یہ بہت عظیم منزل ہے اس لیے جہاد صرف دشمن کو مار لینے کا نام نہیں اپنے سربار کی اطاعت میں اپنے جذبات کو فتح کر لینا یہ سب سے مشکل جہاد ہے دوسرے کو تمہ چمارنا آسان ہے اپنے ابرے جذبات کو تمہ چمارنا بڑا مشکل ہے اور میدان کربلا کے غازیوں نے ہمارے سامنے یہی نقشے پیش کیے کہ جذبات اپنے مقام پر اطاعت امام اپنے مقام پر وہ میعار ایمان سمجھتے تھے اطاعت ماسون نہ کہ اطاعت خواہش فتح بے اونی یحبب قبول اللہ تم اطاعت کرو یہ میعار ہے اللہ کی محبت کا اللہ تم سے محبت کرے گا اگر اپنے خواہش کی اطاعت کرو جو خدا نے شکوا کیا ان لوگوں کا قرآن مجید میں کہ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا خدا ان کی خواہش ہے وَمِنَ اللَّا سَ مَنِتَّخَذَا إِلَهَا هُوَا اپنی خواہش کو اپنا خدا سمجھتے ہیں جو ماسون کے حکم کو اپنا پیش رو سمجھے یا اپنا مقام اطاعت سمجھے وہ کامیاب ہے اور کربلا کے مجاہدین میں میں نکال ایک کم سن بچے کی بات عزگی تھی بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے سب کے سب یہ ایک ہی نظریہ کے معطاعت تھے ان کا جوش بھی تھا لیکن ان کا ہوش ان کے جوش پر غالب تھا اب باہت سے زیادہ جوشی لاکہون ہو سکتا ہے جس میں قوت حیدری موجود ہے قوت یداللہ ہی موجود ہے میں حیران ہوں کہ جس بہن بھائی کا ذکر آپ سنا کرتے ہیں یہ بہن اس نے ہمیشہ بھائی کو غریب نہیں دیکھا تھا جس بہن میں بھائی کو ہمیشہ غریب دیکھا ہو اس بہن کے لیے بھائی کی غربت برداشت کرنا آسان ہے لیکن جس بہن میں بھائی کو ہمیشہ امیر دیکھا ہو اب اس بہن کے لیے بھائی کی غربت ناقابل پرداشتی ہے پہلا چانس تھا جب زینب خاتون نے اپنی آنکھوں سے حسین کو کسی بدو کی زبانی تیز و ترش لہجے سے خطاب کرتے دیکھا وہ تھا غر حسین میں گھر نہیں جانے دوں گا مولا نے فرمایا جانے دو غر نے کہا میں آدم کے ماتات نہیں جانے دوں گا حکومت نے میرے جن میں ڈیوٹی لگائی ہے امام نے فرمایا شریف کا شریف کے ساتھ جھگڑا کرنا اچھا نہیں شریف ماں کے بیٹے ہو میرے ساتھ جھگڑا نہ کرو غر نے جواب دیا میں آیا جھگڑے کرنے کے لیے ہوں فرمایا شریف شریف سے اگر جھگڑا کرے تنہا ہوں اکیلے ہوں تو برداشت ہو جاتا ہے لیکن جس شریف کے ساتھ بہنے ہوں جس شریف کے ساتھ بیٹیاں ہوں جس کے ساتھ شریف پردادار ہوں اس کے ساتھ جھگڑا کرنا ہو بناسب نہیں اگر میں تنہا ہوتا تم جھگڑا کرتے میں چپ کر کے چلا جاتا لیکن آج میں تنہا نہیں میرے ساتھ زینب ہے میرے ساتھ امِ قرصوم ہے میرے ساتھ زہرہ کی پوتیاں ہیں زہرہ کی نواسیاں ہیں میرے ساتھ پردادار ہیں جھگڑا نہ کرو اس مقام پر میں ارض کروں گا حسین ایک بدو شخص کو مند کرتے ہو ام البنین کے چار شیر آپ کے سامنے موجود ہیں اگر چاہیں تو پرد کر رکھ دیں ابھی تو لشکر تھوڑا ہے اس کو مند کرتے ہو غر کو اور عباس کو حکم کیوں نہیں دے دے اور میں یہ سمجھتا ہوں عباس یہ تیری شجاعت کہ تیرا شجاعت پر بھی کنٹرول ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح امام جذباتی نہیں ہوا کرتا مشیعاتی ہوا کرتا ہے عباس کی شجاعت بھی جذبات کتابے نہیں تھی امامت کتابے تھی حر کی نگاہ تھی حسین کے چہرے پر حسین کی نگاہ عباس کی نگاہ تھی حسین کے چہرے پر اور حسین دیکھ رہا تھا کہ حر کیا فیصلہ کرتا ہے اگر عباس جذباتی ہوتا تو یقیناً اگلی دوبت نہ پہنچتی اور ان کا جذباتی نہ ہونا اس عمر سے بھی جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں ممکن ہے ایسا ہو اگر نفسیات اس کی اجازت دیں ہو سکتا ہے کہ ساتھویں کے دن جب یہ حکم ہوا کہ خیم دریاز سے علاق کرو اگر عباس صرف جذبات کے تابع ہوتا تو یہ حکم دینے کی جورت نہ کرتے مخالفین انہوں نے حکم دیا اور حسین کے تیور کو دیکھا عباس نے حسین نے فرمایا خیمیں یہاں سے اکھاڑو ادھر جا کر لگا دو تعمیلِ ارشادِ امام میں ابباس نے حکم کو تسلیم کیا اگر جذباتی ہوتے تو ایسا نہ ہوتا لیکن ابباس کے نزدیک میں پہلے عرض کر چکا ہوں سیتھے کے بعد ماتاتی عرض کرتا ہوں کہ ابباس کے نزدیک حسن جذبات کی تکمیل نہیں ابباس کے نزدیک کو حسنے چٹا آتا ہے امام کے حکم کی اطاعت اگر جذبات کی اطاعت کرتے تو دوسری نوبت نہ آتی دسویں کے دن ابباس گھرے پر سوا ہے ایک صحابی نے عرض کی کہ ابباس میں ایک حکایت سناتا ہوں کہ جب حضرت عبیر المومنین نے شادی کا ارادہ فرمایا تھا تو عقیل سے پوچھا تھا کہ عرب کے کسی شجاہ خاندان میں سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو عقیل نے مشورہ دیا تھا خاندان کلابیہ سے شادی کرنے کا حیر عباس اس بات کی انتہا کو پہنچ گئے اور دو رکابت بھرے پر سوار ہوتے تھے فرض سے متہم پر سوار ہوتے تھے فرض سے متہم اس کو کہتے ہیں کہ جو گردن بلند کرے تو سوار کو چھپا دیں رکابے دو اور عباس کی جوانی اور عباس کے قد و قامت کی حالت یہ تھی کہ جب دو رکابہ گھرے پر سوار ہوتے تھے تو فرض سے متہم بھی گردن بلند کرنے کے بعد عباس کے سینے سے سر بلند نہیں کر سکتا تھا یہ تھی عباس کی حالت جب صحابی نے کہا کہ علی نے شادی کی تھی اسی جن کے لئے علی نے تجھے چاہا تھا تو حضرت عباس نے انگڑائی لی میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کیا کرنا ہے لیکن میرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں ہے میری شجاعت بے مہار نہیں میری شجاعت جذبات کے تابے نہیں حسین جو حکم دے گا عباس تابے فرمان رہے گا اور خدا گواہیں یہی کلمات جب حضرت ام البنین بقاول پڑھنے والوں کے کہ جب روانہ ہونے لگے تھے تو ام البنین نے میں نے یہ لفظ تاریخ میں خود نہیں دیکھے بیان کرنے والے ایسے بیان کرتے ہیں اور ممکن ہے ہو کہ عباس کو ام البنین نے الگ بلایا تھا عباس گئے فرمایا قبر رسول کے سامنے بیٹھ کر قبر پر ہاتھ رکھ کے ماں سے وعدہ کرو کہ زینب سے وفا کرو گے دیکھ عباس زینب تیرے سہارے جا رہی ہے عباس زینب تیرے سہارے جا رہی ہے زہرہ کی بیٹی جنگلوں میں سفر کرنے کی عادی نہیں تیرے سہارے جا رہی عباس ایسا نہ ہو کہ زینب کے پردے پر کوئی آنچائے اور عباس نے وہ وعدہ کر دیا تھا ماں سے اور یہی حسرت تھی جناب ام البنین کو میں کیا عرض کروں شاید ایسا ہو کہ عباس کا ایک کم سن فرزن جس کا نام عبادلہ ہے عباس نے مدینہ سیروانگی کے وقت اپنے کم سن عبادلہ کو دادی کی خدمت کے لیے مدینہ میں چھوڑ لیا تھا کہ ہم چاروں بھائی جا رہے ہیں بیٹا تیری دادی ضعیفہ ہے اس کو مسلح بچھا کر دینا ان کو آفتابہ پانی کا بھر کے دینا تاکہ تیری دادی بے سہرہ نہ رہے تو عبادلہ عباس کا فرزن اپنی دادی ام البنین کی خدمت کے لیے مدینہ میں رہ گیا تھا باکی سارے چلے گئے جب بشیر نے واپس آ کر اطلاع دی یا اہلہ یسرم لا مقام لکن بہا اے اہلہ یسرم اب مدینہ میں سکونہ جائز نہیں رہی حسین مارے گئے اور میری آنسوں آنکھوں سے بہر رہی ہیں حسین کا جسم زمین کربلا پر ہے اور سر رو کے نیز پر پھلائے دا رہا ہے جب یہ آواز سنی تو مدینہ میں حل چل مچ گئی کہ کافلہ آ گیا اس لیے کہ کافلے کی خوش غبری دینے والے خوش غبری دے دی تو ماں نے دادی نے فرمایا بیٹے عبیداللہ جی امین میں نے سنا ہے حل چل ہے مدینہ میں کہ مسافر مدینہ کے واپس آ گئے ہیں یا گلی کے مور پر کھڑے ہو جاؤ کہیں سے آنے والا کوئی خبر دے اسے تفصیلی خبر معلوم کر کے لے آؤ کہ کون کون آیا ہے کون کون آیا ہے اور بیٹا اگر میرے باپ آ جائے اگر میرے باپ آ جائے تو میں تجھے لہلاؤں گی تجھے اچھے کپڑے پہناؤں گی اور تجھے سرما لگاؤں گی اور تجھے ساتھ لے کر جاؤں گی بابا کا جا کر سلام کرنا یہ بچہ اسے امتلار میں تھا کہ بابا کب آئے گا اور کب مجھے اچھے کپڑے پہنائے جائیں گے میرے آکھوں میں سرما ڈالا جائے گا دادی کے کہنے پر جی عبیداللہ اپنے گھر کی حویلی سے دکھر کر گلی کے مور پر کھڑا ہو گیا کہ کہیں وہ اتنا دینے والا گھر سے آئے اچانک یہ بھی کھڑا ہے ادھر بشیر بن جذرم دھوڑے پہ سوار اعلان کرتے ہوئے آ رہا تھا تو یہ شہزادہ سامنے کر رہا ہو گیا اور جو نے کہا ہے سوار کیا خبر لیا ہے اس نے جواب دیا جو بدینے سے گئے تھے مصافر آئے واپس آ گئے عبیداللہ نے اعلان کی کہ اگر آ گئے ہیں تو انہیں کون کون آئے ہیں اس نے کہا تم کس کا پوچھتے ہو عبیداللہ نے سوال کیا کیا میرے بابا عباس آئے ہیں جب عباس کا نام سنا تو مشکر بلے جترا اور بچے کے پاس بیٹھ گیا بچے کے پاس بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا بچا تم کس جذبے کے مات آتا ہے کہیں لے کہ حضرت عبیداللہ نے کہا میری ضعیفہ دادی ہے جو عباس کی امتلاع میں ہے اور جب سے میرا بابا گیا ہے میں نے اچھے کپڑے نہیں پہنے میری آنکھوں میں سر مہمان نہیں ڈالا میرے ساتھ پر کنگی نہیں کی آج میری دادی امان نے میرے ساتھ بادا کیا ہے تو پتہ لاؤ اگر کرا بابا آئے تو میں اچھے کپڑے بھی پہناؤں گی سر مہمان بھی لگاؤں گی سر پر تیر کنگی بھی کروں گی اور تجھے ساتھ لے جاؤں گی اس لیے پوچھتا ہوں میری دادی اندر سن رہی ہے مجھے بتا میرے بابا عباس آئے تو اس رب بے تہاشا گریہ چاری ہوا اور شیر نے جذرم کا اور اس نے مٹھی کی ایک مٹھی بھر کر اور بہت اللہ کے ساتھ میں ٹالی اور بیٹا عام تر خیر کی ہو تیرے بابا شہید ہو گئی عباس راپس نہیں آئے یہ ایک وفا کا جملہ ہے جناب امو البلین اپنے گریے پر چلپا کرتی ہوئی کنٹرول کرتی ہوئی اپنے بیٹے کو معصوص نہ ہونے دیا سیاپاس کے قتل پر میں کتنی غمنات ہوں بیٹے کو ساتھ لے کر سیدھی جنت البقی میں کروں گا سیدھی جنت البقی میں کروں گا جناب سہرہ کی قبر سے لپڑ کر عبد کی دعا عام تر خیر کی ہو جنہا حسین بارا گیا سیدھی کہ عباس کی خیر نہیں تو حسین دیکھی انکر درو گئے لیکن تیرے اپنے عباس نہ ہونا عباس نے کمزوری نہیں دکھائی تیرے پیتے میں اجازت نے دی بھی اس لیے عباس دنیا سے ترسلے ہوئے گئے کاش حسین اجازت دیتے ہیں حضرت عباس کے غم میں آنے والی حصول سارے مومنین کی خدا مرضور و مقبول اقرائے اور خدا گواہ ہے کہ عباس حسین کے مائن ناز سپھائی سے اور زنب خاتون کے پرخلوس وفادات میں نے عباس کی جنگ نہیں پڑھی میں نے حلت عباس کی شجاعت نہیں پڑھی میں نے ان کا میدان جنگ میں کارنامہ کوئی نہیں پڑھا میں نے صرف عباس کا نام لیا آپ کی آنکھوں چانس اجارے ہوئے یہ وفادار اتنا ہے بکاول بیان کرنے والوں کے کربلا سے شام تک عباس کا سر نوک نیزہ سے دور رہا صرف اس لئے اگر کسی نے رسلے میں پوچھا سجاد یہ سر نوک نیزہ یہ گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے تو حضرت سجاد نے فرمایا میں نے کئی دفاع رکھی کہ چا جان وہاں کیوں نہیں جاتے تو کچے ہوئے سر سے آواز آتی ہے کہ مجھے زینب کا سر کھا نہ لگا میں وعدہ کر کے اپنے ماقول علی سے کہ میں نمڈے میں سہا لے جا رہی ہیں تو میں اس کے پرتے کی پوری حفاظت کروں گا کہ اللہ ہماری مجال سے مجال قبول فرما بانیاں مجلس کی محنت قبول فرما پروردگار جس میں حاضرین مجلس عذاب شریک ہیں ان تمام کی حاضرین قبولت پروردگار علماء میں اتفاق کو اتحاد عطا فرماؤں ہمارے علماء کو اپنے مقاصد خیر میں کامیابی و کامیابیت آئیت اسلامی افواج کو جہاں کہیں ہیں فتح و کامیابیت آئیت پروردگار قائم اول محمد کے ضرور میں تعجیب فرماؤں پاکستانی علماء کو اتفاق و اتحاد کی دولت عطا فرماؤں اور میں نے کل عرض گیا تھا آج پھر اسی لفظ کو دورا تھا ہوں کہ پروردگار میری کلم میں برکت دے بیان میں برکت دے اور میں نے جو ارادہ کر رکھا ہے جامعہ زینبیہ لاہور میں ایک ادارہ بنانے کا اس میں مجھے کامیابی اور کامرانی عطا فرماؤں اور اہل دبئی سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کی کیونکہ اتفاق سے میں آیا ہوں ہمارے جامعہ زینبیہ کے لیے جب میں یہاں سے جانے لگوں تو دل کھول کر آپ ہمارے ساتھ تعاون کرے گے تاکہ میں وہاں جامعہ زینبیہ کو شاہ یا نشان شکل دے سکتا پروردگار عالم جانتے ہیں بی بی آدات و اتوار کو بھی جانتے ہیں اور میرے ارادے کو بھی اور خدا جانتا ہے دعا ہے کہ اللہ کامیابی اتفاقی ہے بی بی با کوئی شفاہ یا فرما مصیب عزدگان کی مصیبتیں دور کر مصافروں کی سفر بلا خطر کر پروردگار عالم ہمیں وائزِ متعرض ہونے کی سعادت اتا ہوتا ہے ہم جو کہیں اس پر عمل کرنے کی سعادت اتا ہوتا ہے یا بنا تقبل من علمک انتا السمیع العظیم ما شاء اللہ لا اولا ولا قوت الا باللہ العظیم نعرین حیدری